نمشہ دوستو یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اس میں ہم جو لاسٹ کی تیس کوشن ہے ان کو اور نپٹا دیتے ہیں تو ایک سو تیس کوشن جو ہے وہ ایک ساتھ ہم نے پورے کروا دی ہے چلی آئیے آنند لیتے ہیں لاسٹ تیس کوشنوں کا جو کوشن ہے ہمارا ایک سو ایک وہاں وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ اے اوکل سمیکن ہے یہ اوکل سمیکن ہوگی اور اے کی پاور اے اکس ہے اے جو ہے اے جو ہے اوکل سمیکن اس کی سائق سمیکن کا ایک دوی مول ہے دوی مول ہے مطلب اس سمیکن میں یہ دو بار ریپیٹ ہوتا ہے دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس سمیکن میں یعنی یہ سمیکن جو ہے یہ کچھ ایسی ہے دی مائنس اے کا سکوئر ایسی سمیکن ہے یہ اے جو ہے وہ دوی مول ہے دوی مول ہے اس کی جو سائق سمیکن ہوگی جو اس کا سائق سمیکن ہوتی ہے اس سائق سمیکن کا دوی مول ہے یعنی دی مائنس اے کا سکوئر ہے اس میں کوئی الفا کوئی کا رول نہیں ہے بنا مطلب میں زبردستی کوشن کو کھیچ کے بیفکو بنانے کی کوشش کی ہے الفا اور بیٹا بچہ کنفیوز کی کون الفا کون بیٹا بھے کوئی الفا بیٹا نہیں ہے بکواس ہے خالی جب اے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سائق سمیقن کا دوی مول ہے یعنی اس سمیقن کے جو دو آنسر ہیں وہ دونوں ہی اے آئیں گے تو اس کا مطلب دی مائنس اے کا سکوائر ہے یہ اور اس لیے جب پی اے ہی ہوگا ہوگا آپ کا ایک بٹا دی مائنس اے کا سکوائر اور اے کی پاور اے ایکس اب آپ کو پتہ ہے کہ اے کی پاور اے ایکس ہے تو دی کی جگہ اے رکھیں گے اے رکھیں گے زیرو آئے گا زیرو آ نہیں سکتا تو یہ کتنے پاور کا ہوا کتنے بریکٹ ہے جو زیرو دے رہے ہیں تو جواب ہے دو بریکٹ ہے جو زیرو دے رہے ہیں دو بریکٹ زیرو دے رہے ہیں تو ایکس کی پاور دو بٹا فکٹوریل دو اور آپ کا اے کی پاور اے ایکس یہ آپ کا آنسر ہوا یہ ہے آنسر ہے نا دیکھیں کھیلانا اچھا اس میں جبردست کھیلا چلی اگلے کوششن پہ آتے ہیں اگلا کوششن ہے ایک سو دو ایک سو دو کوششن ہے اس میں سے کون سا اومک سمچے اومک سمچے ویسے بھی فیوری ٹاپک رہا ہوئے دیکھیں چطر بنا بنا کے دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے آپ کا ورط کا سمی کر یہ ہے آپ کا ورط کا سمی کر تو ورط ہو گیا اور ورط بھی کیا ہو گیا خالی ایسا جس کے ترجہ ایک ہو کہ اندر مول بندو ہو تو آپ کا جو ورط ہوگا وہ یہ ہوگا ایک ترجہ کا اس کے اندر کے کوئی بندو نہیں ہے یہ کوئی اومک سمچے نہیں ہے یہ کوئی بھی اومک سمچے نہیں ہے کیونکہ اندر کے بندو ہے ہی نہیں دیکھیں چھوٹے کا چن نہیں لگا ہوا بیٹا یہاں چھوٹے یا بڑے کا چن نہیں لگا ہوا چھوٹے بڑے کا چن نہیں لگنے کی وجہ سے یہ صرف اور صرف باؤنڈری ہے صرف باؤنٹری ہے اور صرف باؤنٹری ہے وہ مقسم اچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں اگر یہاں پہ لائن کھیچوں تو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پوری لائن جو ہے اس کے سے دو ہی بندو جو ہے وہ وقر کے اوپر آتے ہیں باقی سارے کھالی ہیں تو یہ مقسم اچھے نہیں ہے اس کے بعد میں اس پہ آ جاتے ہیں موڈ ایکس لیس دین فائب موڈ وائی یہ جو ہے اس لائن کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا جو ایکس کا معن ہے وہ مائنس پانچ سے بڑا اور پلس پانچ سے چھوٹا ہوگا اور اس لائن کا مطلب ہوگا موڈ وائی کا معن دس ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وائی کا معن مائنس دس سے چھوٹا اور پلس دس سے بڑا ٹھیک ہے اب ان چاروں کا جو ہے وہ اب چھتر بنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسا بنے گا تو دیکھئے یہ سی میں آ جاتے ہیں الگ بنا لیتے ہیں جگہ نکال کے یہاں بنا لیتا ہوں یہ رہا ہمارا ایکس برابر پانچ سے لے کر مائنس پانچ تک ایکس برابر مائنس پانچ سے لے کر یہاں لے لیتے ہیں ایکس برابر مائنس پانچ یہ ہو گیا مائنس پانچ یہ ہو گیا پلس پانچ ایکس برابر مائنس پانچ سے لے کر ایکس برابر پلس پانچ کے بیچ کا یہ سارا اس نے لے لیا دیکھیں روک جائیے ابھی دونوں کا کومن لینا پڑے گا میں اس کے بعد میں وائی مائنس دس سے لے کر y-10 آپ کو نیچے ملے گا یہ رہا y-10 اس سے نیچے y-10 اس سے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ common area جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ common area یہ رہ گا اس line سے اوپر یہ والا area جو ہوگا یہ common ہوگا یہ area common ہوگا جو کہ separate ہے دون اجتے ملگ الگ ہے کوئی بھی line کھینچیں گے تو وہ line جو ہے وہ بیچ کے حصے میں آئے گی جو دونوں کے common area میں نہیں آتا ہے تو بھئی یہ بھی اوپ مقسم اچھے نہیں ہے y برابر x square جو کی پرولے کا سمیہ کرنا اس کو لے لیتے y چھوٹا ہے برابر ہے x square سے یہ ہے پرولے آپ کا x کی power 2 ہے اس کا مطلب پرولے y کے طرح جائے گا یہ پرولے ہوگا اب اس میں ایک بندو رکھے دیکھ لیجئے 1-0 سنتوشت کرتا ہے یا نہیں کرتا 0-1 0-1 پرولے کا اندر ہے 0-1 اگر ہم رکھے دیکھیں تو x کی جگہیں 0 اور y کی جگہ 1 رکھے دیکھیں 0-1 پرولے سے باہر کا اور باہر کا اوپ مک نہیں ہو سکتا باہر کا جو ہے وہ اوپ مک نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ باہر کے کوئی بھی دو بندو کو ملائیں گے اگر ہم یہاں سے ایک بندو یہ اٹھایا اور ایک یہ اٹھایا یہ دیکھیں یہ پورے طریقے سے اس کے چھتر میں نہیں ہے تو بھئی یہ بھی اوپ مک نہیں ہے پھر ہے y بڑا ہے x square یہ ہے کیوں ہے یہ یہ پرولے کے اندر کا چھتر آئے گا اس سے جو آئے گا وہ آپ کا آئے گا پرولے کے اندر کا چھتر اور پرولے کے اندر کا چھتر جو ہوگا وہ اوپ مک ہوگا پرولے کے اندر کا جو چھتر ہوگا وہ اوپ مک ہوگا آپ لائیں کھیچیں گے پوری طریقے سے پرولے کے اندر آئے گی تو یہ صحیح ہے انسر چار صحیح ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ آتے ہیں سمسن کا ایک تہائی رول ایک تہائی رول پرولے پرولے ہے وہ یہ پرولے کے نام سے جیسے پرولیک ستر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پرولیک ستر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمسن ون تھرڈ کو یہ تو کئی بار پوچھا جاتا ہے پہلے بھی یہ ریپیٹ کوشن RPSC کا ریپیٹ کوشن ہے RPSC نے پہلے بھی اس کوشن کو پوچھا ہے ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ دیلٹا 4 یہ دیلٹا کو ای میں لکھ لیجئے یہ ہو گیا آپ کا ای مائنس آئی کی پاور چار یو زیو ای کی پاور چار کو اسے کھول دیجئے آپ کا جو ہے ڈیپل پر میں اس کی سائطہ سے ای کی پاور چار مائنس چار ای کی پاور تین پلس چھ ای سکوئر مائنس چار ای پلس آئی اور یو زیرو اب یو زیرو کو شفٹ آپریٹر جو ہے یہ چار ہے تو چار پہ شفٹ کر دے گا تو یہ یو فور ہو جائے گا مائنس فور یہ تین پہ شفٹ کر دے گا یو تھری ہو جائے گا یہ یو ٹو ہو جائے گا یہ چار یو ون ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ یو زیرو ہو جائے گا مان رکھئے یو فور کتنے یو فور ہے آپ کا مائنس چار یو تھری ہے آپ کا اٹھائیس یہ اٹھائیس پلس چھے یو ٹو ہے آپ کا اکیس یو گیا اکیس مائنس چار یو ون ہے آپ کا گیارہ پلس یو جیرو ہے آپ کا ایک بھئی یہ نمبروں کا حساب کتاب تو لمبا چوڑا ہے تو یہ ہو گیا ایک سو بائیس یہ ہو جاتا ہے ایک سو چھبیس ایک سو چھبیس اور ٹیس یہ ملا دیں ایک سو چھبیس اور تیس ایک سو چھپن تو یہ ہو گئے پلس کے ایک سو چھپن ہو گئے مائنس کے ہو گئے ہمارے اٹھائیس اور آٹھ چھوک باتیس تین چار دنیا ایک سو بارہ ایک سو بارہ اور چھو مالیس ایک سو چھپن بھئی ہے تو پورے پورے ایک سو چھپن 156 ہو گئے برابر آیا جیرو کوئی کیلکولیشن میں گلتی ہو تو پلیس چیک کر لی جائے گا ویسے آپشن مل گیا ہے تو تھوڑا ڈاؤٹ کم ہے کیلکولیشن میں گلتی ہے پھر بھی ہو تو چیک کر لی جائے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ آتے ہیں یہ رب آیت اے بی سی دی میں او کوئی آنطرک بندو ہے یہ دی اے او ڈی کا چھترفل تین سینٹی میٹر ہو اور بی او سی کا چھترفل کتنا ہوگا ٹھیک ہے بھئی تو اے بی ڈی او کوئی آنطرک بندو ہے ٹھیک ہے کہیں بھی لے لیتے ہیں یہ آیت ہے اے بی سی اور ڈی اور کہیں بھی ایک بندو او لے لیتے ہیں یہ او لے لیا اب یہاں پہ ہمیں جو چھترفل دیا ہے اے او ڈی کا اے او ڈی کا یہ جو چھترفل ہے اس کا چھترفل ہے ہمارے پاس تین یہ تین ہے بی او سی کا بی او سی کا اس کا ہے ہمارے پاس چھے یہ بھئیہ چھے ٹھیک ہے تو ہم سے پوچھ رہے کہ پورے اے بی سی ڈی کا اچھے ترفل کتنا ہو جائے گا دیکھیں ان دونوں کا ملا کے ہو گیا چھے اور تین آٹھ تو یہاں پہ اس کی جو بوجہ ہے اب ہم یہاں پہ ایک لنڈ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تیر بوجہ ہے تو یہ لمب ہو گیا یہ اس کا لمب ہو گیا ٹھیک ہے تو بوجہ جو ہے ہم اس کی لمبائی جو ہے اس کو L مان لیتے ہیں چوڑائی کو H مان لیتے ہیں تو اس کا جو چھے ترفل ہوگا اس والے کا چھے ترفل اس کی جو انچ آئی ہے وہ X1 مان لیتے ہیں اس کی انچ آئی X2 مان لیتے ہیں تو ایک بٹا دو آدار گھونا ہوں چاہی ایک بٹا دو آدار گھونا ہوں چاہی L into X1 پلس اس کا چھے ترفل ہوگا ایک بٹا دو L into X2 برابر تین اور چھے جو کیوم ہے نو ایک بٹا دو common L common X1 پلس X2 ایچ ہو گیا برابر نو ایل انٹو ایچ ہو گیا نو دونی اٹھارہ ایل انٹو ایچ ہو گیا چھترفل تو اس کا چھترفل آتا ہے اٹھارہ آنسر ابھی اٹھارہ یہ آپ کا آنسر اٹھارہ ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پر اس کوششن کو دیان سے دیکھیں پاور کا کھیل ہے تھوڑا سا پاور کو سمجھئے گا یہ انڈر روٹ ساتھ اس کا مطلب ساتھ کی پاور آدھی ہوگی ساتھ کی پاور آدھی میں ایک پاور اٹھ جڑ گئی تو یہ ساتھ کی پاور ہوگی تین بٹہ دو ساتھ کی پاور تین بٹہ دو میں آدھی پاور اور ہوگی تو یہ ہوگی ساتھ کی پاور تین بٹہ چار تین بٹہ چار میں سات اٹھ جڑ گیا ساتھ کی پاور ایک جڑ گیا تو یہ ہوگیا ساتھ کی پاور ایک پلس تین بٹہ چار سات بٹہ چار ہوگیا سات بٹہ چار پہ یہ آ جائے گا پھر انڈر روٹ آتے ہی ساتھ کی پاور ہوگی سات بٹا آٹھ پھر سات بٹا آٹھ کو پھر ایک سات مل گیا ایک سات ملتا ہی ہو گیا پندرہ بٹا سات سات کی پاور پندرہ بٹا سات پھر پندرہ بٹا سات کو انڈر اوڈ مل گیا انڈر اوڈ مل گیا تو سات کی پاور ہو گی پندرہ بٹا چودہ پھر پندرہ بٹا چودہ کو یہ سات مل گیا یہ والا سات یہ والا سات ملتا ہی سات کی پاور ایک ہو گی تو سات کی پاور ہو گی انتیس 29 بٹا چہودہ یہ 29 بٹا چہودہ ہو گیا پھر انڈر اوڈ مل گیا تو یہ ہو گیا 29 بٹا 28 کوئی قدو کا چھوڑ گیا ہے تو تھوڑا سا دھیان دیجئے کیا چھوٹا ہمارا سب کے سب لیے نہیں لیے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تو ہم نے سارے لیے یا نہیں لیے شاید ایک ہم نے چھوڑا ہے گلتی مل گئی گلتی یہ ہے یہاں پہ جو سات بٹا آٹ تھا یہ پندرہ بٹا آٹ تھا تو پھر پندرہ بٹا آٹ ہوا پندرہ بٹا آٹ کا ہوا پندرہ بٹا سولہ پھر پندرہ بٹا سولہ میں جب اگلا جھوڑا تو یہ ہو گیا آپ کا پندرہ سولہ 31 بٹا سولہ 31 بٹا سولہ پھر اس کا آدھا ہوا تو ہو گیا 31 بٹا بتیس 31 بٹا بتیس تو یہ آپ کا اس سائیڈ میں ہے سات کی پاور اکتیس بٹا بتیس اور دوسری سائیڈ میں ہے سات کی پاور ایکس دونوں کا کمپیر کریں گے تو آپ کو ایکس مل جائے گا ایکس برابر اکتیس کی پاور اکتیس بٹا بتیس یہ آپ کا انصار ہی ہے بڑا ہی دھیان سے کرنے لئے کوششن تھا چھوٹی بڑی گلتی نہ ہو جائے اس بات کا دھیان رکھنا ہے جیسے مست ہوئی تھوڑا سا کیئر کرنے ہی آپ کو ہو جائے گا اچھا ایسی کوششن تھا اگلے کوششن پہ آتے ہیں یہ کوششن جو تھا یہ بہت بڑی ہے کوششن تھا یہ سر سہنی کا کیششن ہے سر سہنی کا یقصہ میں بتانا بھول گیا کہ سر سہنی کا دکھتر کوششن آپ کو یہاں سر سہنی کی ملیں گے دبا کے کوششن ڈالیں گی جو ہے وہ ان ترموش اے بی سی اور اے ڈی 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 креп دو ترموش ہے جن کے کے اندر گ اور جی ڈی هے ہم جانتے ہیں کہ اندر کی پریواشہ کے نصار کسی بھی تربوچکہ کے اندر جی برابر ہوتا ہے ان کے جو استطحی صدیش ہے ای پلس بی پلس سی بٹا تین کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی دوسرے تربوچکہ ہو جائے گا جی ڈیش برابر ای ڈیش پلس بی ڈیش پلس سی ڈیش بٹے تین دونوں سمیکن کو گھٹا دیجئے ٹھیک ہے دونوں کو گھٹا دیجئے germ leaving دو مائنس اے کرنے پہ تو یہ تین کو ادھر بھیج بھی رہا ہوں ساتھ میں تین کو ادھر بھیجنے پر یہ ہو گیا جی ڈیش مائنس جی برابر ادھر ہو گیا آپ کا ای ڈیش مائنس اے پلس بی ڈیش مائنس ب پلس سی ڈیش مائنس سی یہ بن گیا آپ کا انتیم صدیش مائنس پرانومی صدیش جو بن گیا جی ڈیش تین جی جی ڈیش برابر ہو گیا اے اے ڈیش انتیم صدیش مائنس پرانبک صدیش بی بی ڈیش پلس سی سی ڈیش تو اے اے ڈیش پلس بی بی ڈیش پلس سی سی ڈیش برابر ہے تین جی جی ڈیش یہ آپ کا انصر ہو گیا ٹھیک ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پر یہ کوششن ہے کہ بھائی اس وقت میں ابھی لمبو کے سمیکن جو اس کے سمان انتر ہو تو اس کی ڈال ہماری ہے یہاں سے اگر ہم تین وائی برابر لکھیں تین وائی برابر مائنس ایکس پلس آٹھ تو ہمارا وائی برابر آ جائے گا مائنس ایک بٹا تین ایکس پلس آٹھ بٹا تین اس کی ڈال ہے یہ ابھی لمب ہے ابھی لمب کی ڈال ہے ہمارے پاس مائنس کی ایک بٹا تین ابھی لمب کی ڈال ابھی لمب کی ڈال ہے مائنس کی ایک بٹا تین یہاں سے ہم سپرشیکہ کی ڈال نکال لیتے ہیں ڈال اس پر شیکہ کی ڈال ہو جائے گی یہ ہو گیا 6x minus 2y dy by dx برابر 0 dy by dx برابر آ گیا 6x کو ادھر لے گئے minus کا 6x ہو گیا minus کر گیا 3x بٹا y یہ ہماری اس پر شیکہ کی ڈال آ گئی اس کو ہم m1 نام دے دیتے ہیں اس کو m2 نام دے دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس پر شیکہ کی ڈال اور ابھی لمب کی ڈال دونوں لمبوت ہوتی ہے تو m1 گنا m2 برابر minus 1 تو minus کا 1 بٹا 3 into 3x بٹا y برابر minus 1 minus سے minus کار دیجے 3 سے 3 کار دیجے یہ آ گیا آپ کا x برابر y x برابر y x برابر y رکھ کے پتی چید یہ جو سمیکن ہے اس کو سول کر لیجے اس سمیکن کو لیجے اس کو سول کرتے ہیں تو 3 y square کی جگہیں بھی x square لگ دیا برابر 8 x square برابر 4 x برابر plus minus 2 plus minus 2 جو x کا مان ہوگا y y کا مان ہوگا تو آپ کے بعد 2 بندو آگئے 2 2 تتہ minus 2 minus 2 یہ آپ کی بندو آگئے سپرش بندو آگئی ہے اب آپ کا بھی لمب کا سمیکن نکالتے ہیں آپ کا بھی لمب اس کے سمانانتر ہے آپ کا جو بھی لمب ہے وہ اس کے سمانانتر ہے جب سمانانتر کی شرط ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ابھی لمب ہے x y کے پت تو دونوں کے سم ہوں گے ابھی لمب کا سمیکن بس خالی اچر پت میں انتر ہوگا تو شروعاتی سمیکن یہ ہی ہوگا x plus 3 y لیکن اچر پت جو ہے وہ الگ ہوگا مان لیا لیمڈا ہے کیونکہ جب سمانانتر ہوتے ہیں نا سمانانتر ہوتے ہیں تو ان کے سمیکن ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ x plus 3 y ہوگا plus lambda برابر 0 اب اس کو 2 2 سے minus 2 minus 2 سے گجاریے ایک بار 2 2 سے گجاریں گے تب تو آجائے گا 6 2 8 lambda برابر آجائے گا minus 8 اور جب minus کا 2 اور minus کا 2 سے گجاریں گے تب lambda برابر آجائے گا plus 8 تو اس کا مطلب ہمارا آنسر آیا x plus 3 y ایک بار plus 8 اور ایک بار minus 8 برابر 0 x plus 3 y plus minus 8 یہ ہمارا آنسر ہوگیا کلیے رہے اگلا کوششن سامانے سنکیتوں سے ڈیلٹا کی پاور 11 0 کی پاور 12 یہ جو ہے اسے شنی انتر کہتے ہیں شنی انتر 0 difference یہ کیسے کام کرتا ہے دیکھئے 0 difference 0 difference کا فارمولا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ڈیلٹا کی پاور n ہے اور آپ کا 0 جو ہے اس کی پاور m ہے تو یہ برابر ہوتا ہے n کی پاور m minus n c1 n minus 1 کی پاور m n c2 یہ چلتا رہے گا n c2 n minus 1 کی پاور n minus 2 ہو جائے گا ایک ایک کم ہوتا جائے گا یہ n minus 2 کی پاور m اور پھر اس کے بعد میں minus اور dash 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 چلتے جائے جب تک یہ 0 نہیں ہو جاتا تو اب اس کوششن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا n تو ہوا 11 n تو ہوا 11 اور m ہو رہا ہے ہمارا 12 دیکھیں اس حساب سے یہ ہمارا بن جائے تھا n کی پاور 11 کی پاور 12 minus n c مطلب 11 c1 اور یہ ہو جائے گا 10 کی پاور 12 پھر پھر 11 c2 اور یہ جائے گا 9 کی پاور 12 and dash 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 چلتا رہے گا اس کو بھی یہ solve کرنے کا ہمیں تو نہیں پتا کیوں solve کریں اتنے بڑے کو کوئی solve کیا جاتا ہے اب یہ اتنا بڑا جو ہے یہ چلتا رہے گا ایسا کوششن ہے تو option سے دیکھنے کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا کہ یہ کیا کوششن بنایا ہے اتنا بڑے numbers ڈالنے کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے نا تو اتنے بڑے numbers ڈالیا ہو کیا گلتی سے بھول گیا ہو actually یہاں پہ zero کی پاور 11 ہو کہ یہ تو گلتی نہیں کر دی نا شاید یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ 11 تو یہ کوششن جو ہے یہ doubtful رہے گا یہ doubt میں رہے گا اس کے اوپر کوششن اٹھیں گے کہیں یہ اتارنے میں بارہ بارہ اس کی value ہوتی ہے فکٹوریل میں value ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے شاید یہ گلتی سے جو کوششن ہے یہ اس میں گلت چلا گیا یہ actually ہونا شاید یہاں بارہ بارہ ہونے چاہیے تھے یا گیارہ گیارہ ہونے چاہیے تھے ورنہ تو یہ جو ہے اگر اس طریقے سے رہتا ہے تو پھر یہ اتنا لمبا چلتا ہے بڑا کیونکہ یہ rule یہ کہتا ہے کہ اگر n جو ہے وہ m سے بڑا ہے اگر n m سے بڑا ہے تو اس کا انصر جیرو آتا ہے تو اس کا انصر جو ہے وہ جیرو آتا ہے لیکن چلیے 0 کوئی بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے n m سے بڑا نہ ہو تو n m کے برابر ہو دونوں برابر ہو تو اس کے ساپ سے ہو تو اس کے ساپ سے ہی انصر لکھے ہوئے ہیں یہ تو وہ تو نہیں ہے تو ہم تو اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جو کی possible نہیں ہے تو یہ کوششن چھوڑنا ہی صحیح تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ آتے ہیں یہ را یہ alpha 1 alpha 2 اس سمیکن کے مولو یہ جو ہماری سمیکن اس کے مول جو ہے وہ alpha 1 alpha 2 ہے تو alpha 1 plus alpha 2 برابر ہو گئے ہمارا مائنس کا پی مولو کا یوگ مائنس پی مولو کا گنندفل alpha 1 گنہ alpha 2 برابر ہو گئے کیوں مولو کا یوگ into مولو کا گنندفل یہ پرناورتی سمبند ہے مول x برابر alpha 1 کے پرتویش میں ابھی سرپت ہوگا ابھی سرپت ہونے کے لئے جو آفشک شرط ہے وہ ہے کہ اس کا آوکلن یہ جو بھاگ ہے اس کا آوکلن ایک سے کم ہونا چاہی اس کا آوکلن کا مہن ایک سے کم آنا چاہی تو اگر ہم اس کا آوکلن کریں x کے ساپش تو یہ جائے گا minus q xn plus p کا square اور minus minus ایک minus ہو رہا جائے گا plus ہو جائے گا یہ اس کا آوکلن آگیا تو اس آوکلن کا مہن ایک سے کم ہونا چاہیے ابھی سرپت ہونے کے جو شرط ہے وہ یہ کہتی کہ اس کا مہن ایک سے کم ہونا چاہیے تو ہمارا جو p کا مہن ہے p کے مہن کی جگہ ہم مہن رکھ سکتے ہیں xn کا مہن ہمیں alpha1 دی ہے تو یہاں alpha1 رکھ دیجے تو یہ ہوگی ہے کہ آپ کا q بٹا q کی جگہ بھی مہن رکھ دیجے وہ بھی مہن رکھئے q کا مہن ہے آپ کے باس alpha1 into alpha2 alpha1 into alpha2 بٹے xn کی جگہ آپ کو رکھنا ہوگا alpha1 یہ آپ نے alpha1 رکھ دیا p کا مہن رکھنا ہوگا p کا مہن ہوگا آپ کا minus alpha1 minus alpha2 minus alpha1 minus alpha2 مائنس الفا 1 مائنس الفا 2 لیس دین 1 تو یہاں آپ کا الفا 1 سے الفا 1 کٹ گیا الفا 2 سے الفا 2 کٹ جائے گا تو یہ آگیا الفا 1 کمان لیس دین 1 الفا 1 لیس دین 1 آئے گا اچھا میں یہ بھول گیا سوری یہ سکوائر کھا گیا بھوک زیادہ لگی تھی شاید سکوائر کھا گیا سکوائر کھانے کی وجہ سے گڑ بڑ ہو گئی تو یہ جو کٹیں گے کٹنے کے بعد یہ ہو جائے گا آپ کا الفا 1 الفا 1 تو کٹ گیا یہ الفا 2 کا سکوائر ہو جائے گا جس میں ایک کٹ جائے گا ایک بڑ جائے گا تو یہ آجائے گا ایک الفا 1 بٹا الفا 2 کا موڈ لیس دین 1 تو موڈ الفا 1 چھوٹا ہوگا موڈ الفا 2 سے یہ آپ کا انسر آئے گا تو کوشن کو بھی کمال کی طریقے سے بنایا بنانے والے نے کیسے کیسے چیزیں بنائی ہے کیا یہ آپ کو پہلے پتا تھا گیا یہ پہلے پتا تھا پونہ ورٹی جو سنبند ہوتا ہے سیدھا اس کا تھوڑا سا میں ہلکا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے پیپر کا سولوشن میں یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی بس ٹھیک ہے سولوشن دیکھئے پٹا فٹ باقی سب کچھ آپ جانتے ہیں پہلے سے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈائریٹ پونہ ورٹی ستر میں یہ ہوتا ہے کہ ایکس این پلس ون برابر آپ کا فائی ایکس این ہوتا ہے اس کے اب بسرن ہونے کی مطلب یہ آنسر پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کے آنسر پہ پہنچنے کی جو عوشک شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آوکلن ہے فائی ڈیش فائی ڈیش کا آوکلن اپنے جس مول پہ آپ اس کو ہی پنہ ورٹی کروا رہے ہیں نام دے دیتے ہیں الفا الفا پر اس کے آوکلن کا مان ایک سے کم ہونا چاہیے تب بھی یہ گارنٹی ہوتی ہے یہ ہم آنسر پہ پہنچیں گے ورنہ کوئی گارنٹی نہیں کے آنسر پہ پہنچیں گے اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کا یہ ہمارا فائی ہو گیا یہ ہمارا فائی ایکس این ہو گیا پھر فائی ایکس این کا ہم نے آوکلن کیا آوکلن کا مان موڈ ایک سے کم رکھا سول کیا تو کوشن کو چپردس گمائیا بھئی گمہ گمہ کے چینج کیا اس کو تو چلی آگے بڑھتے ہیں مانا ایچ جو ہے سمو جی کا ایک اپ سمو ہے ٹھیک ہے بھئی جی کا اپ سمو ہے بڑی ہے تب اے بی ایچ میں ہوگا گلت کتن کون سا ہوگا اوڈر آف اے اچ اوڈر آف بی اچ بلکل برابر ہوتے ہیں سی سموچیں ہے یہ سب گروپ نہیں ہے سب گروپ نہیں ہوتا سب گروپ نہیں ہوتا اپ سمو نہیں ہوتا یہ اے اچ جو ہوتا ہے وہ کوشنٹ ہوتا ہے مطلب سی سموچھے ہوتا ہے سمچھے جیسا ہوتا ہے اپ سمو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اے بلونگ سٹو اے اچ اے بلونگ سٹو اے اچ یہ بائی نہیں جب ہی کیا اے بلونگ سٹو اے اچ ہوگا کیا یہ بات آپ کے جمری ہے آئیے سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ کچھ ایسا کہہ رہا ہے کہ اے ایچ کا مطلب ہے جو اے اچ سمچھے ہے اس کے سبی اویوہوں کے ساتھ آپ کو اس کے سنکریہ کروانی ہے جو اے اچ کے اویوہ ہیں ان کے ساتھ سنکریہ کروانی ہے ایچ کے اے کا ویوم میں ای بھی آئے گا آئے گا تو اے جاکے ای سے بھی سنکریہ کرے گا جب سب سے کرے گا جب اے سے بھی سنکریہ کرے گا جب اے سے سنکریہ کرے گا تو اے ہی بنائے گا تو اس کا مطلب اے اچ کے پاس اے ضرور ہوگا اے جو ہے وہ belongs to اے اچ ہوگا جواب ہے ہاں جی بالکل ہوگا صحیح ہے یہ بات بھی یہ بات بھی صحیح ہے اے اچ برابر ایچ ہو اس کا مطلب اے ایچ کا عویوے ٹھیک ہے اگر اے سے سنکریہ کرانے کے بعد میں اے ایچ میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ خود کے عویوے سے ہی سنکریہ کر رہا ہے بیفکو بنا رہا ہے کر رہا ہے اپنے ہی عویوے کے ساتھ سنکریہ کر رہا ہے ورنہ بدلہ آواتا تو بھئی تین صحیح ہے تو بجیہ آپ نے آپ ہی ہے یہ لو اس بار تو ہمیں خود ہی بجیہ ہے اور یہ صحیح بات بھی ہے اے اے جو ہے وہ اپسمو اپسمو ہے اپسمو نہیں ہوتا اے اے جو ہوتا وہ کوسٹ ہوتا ہے اے اے جو ہوتا ہے وہ کوسٹ ہوتا ہے کبھی اتفاقا یا اپسمو ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا چلیں آنکے بڑھتے کوشن نمبر بارہ اس کے پرتلومی کی سنکھیا دیکھیں گروپ ہے گروپ میں کسی بھی عوی ہوئے کہ دو پرتلوم کوئی نہیں سکتے ایک ہی پرتیلوم ہوگا پرتیلومی کی سنکھیں گروپ کا خاصیت ہی ہے گروپ کی خاصیت ہی ہے کہ گروپ کے اندر پرتیک اویو کا اکلوتا پرتیلوم ہوتا ہے جو بھی پرتیلوم ہوتا ہے وہ اکلوتا ہوتا ہے ہے نا سمو میں پرتیک اویو کا کیول ایک ہی پرتیلوم ہوتا ہے ایک ہی پرتیلوم ہوتا ہے اس لئے دو دو پرتیلوم کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں ایک ہی پرتیلوم اویو ہوتا ہے ایک ہی پرتلو مابیو ہوتا ہے دوسرے کی کوئی جگہ ہے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ آتے ہیں کوششن نمبر تیرہ یہ کیا کر رہا ہے یدی ورد کے پریدی ورد کے پریدی ورگ کے پریماپ کے سمان ہو ورد کے پریدی یعنی ٹوپ ای آر اور ورگ کا پریماپ چار گناہ بجا چار گناہ بجا اس سے ہمارے پاس کاٹیں تو پائی آر برابر آ جائے گا پائی آر برابر آیا دو سے کٹا تو یہ آگیا دو اے اور آر برابر آپ کے پاس آگیا دو اے بٹا پائی اگر چاہیے تو لے لیجئے گا ورنہ رکھ لیجئے اپنے پاس آر برابر دو اے بٹا پائی ٹھیک ہے سمان ہو تو بتائیے کیا ہوگا ورگ کا چھتر فل ورد کا چھتر فل ورگ کے چھتر فل سے زیادہ ہوگا دیکھنا پڑے گا بھی ہے ورگ کا چھتر فل ہے پائی آر سکوئر ورگ کا چھتر فل ہے بھجا سکوئر یہاں ہم آر کا مان رکھ دیتے ہیں آر کا مان ہے ہمارے پاس دو اے بٹا پائی کا سکوئر پائی سے اے کٹ جائے گا یہ آجائے گا چار اے سکوئر بٹا ایک پائی سکوئر ہے پائی کٹ گیا پائی بج گیا اب یہ چار بٹا پائی انٹو اے سکوئر ہو گیا چار بٹا پائی کا مان ایک سے بڑا ہوگا کیونکہ چار جو ہے وہ پائی سے بڑا ہوتا ہے پائی سے بڑا ہوتا ہے چار تو دونوں طرف اگر پائی کا بھاگ دوں گا تو چار بٹا پائی ایک سے بڑا ہوا اور ایک سے بڑا ہے اس کا مطلب اے سکوئر سے جو آنسر آئے گا وہ اے سکوئر سے بھی بڑا آئے گا یعنی آپ کے ورگ کے چھتر فل سے بڑا آئے گا تو بات ہے بھئیہ سہی ورد کا چھتر فل ورگ کے چھتر فل سے زیادہ آئے گا دیکھ لیجئے یہ سے چار بٹا پائی ہے چار بٹا پائی مان لیجئے یہ اس میں بھاگ لگے گا یہ ایک سے زیادہ آئے گا تو اے سکوئر کو اتنے سے گناہ کر دے ہو اتنا چھتر فل آئے گا سبوزگی یہ ایک پوائنٹ ایک ہے ایک پوائنٹ ایک کا مطلب کیا ہے وہ دس پرشنٹ ایکشٹر ہے اس کے چھتر فل سے کس کے ورگ کے چھتر فل دس پرشنٹ ایکشٹر آئے گا دونوں برابر ہیں نہیں برابر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے چھوٹا ہے نہیں چھوٹا آنے کا چانس ہی نہیں ہے یہ لیجئے غلط تو ورد کا چھتر فل زیادہ آئے گا کس کے ورگ کے چھتر فل سے چلیے اگلے ووشن پر آتے ہیں یہ نمنمے جیوہ ایڈی ویاس اے سی کے سمانہ انتر ہے یہ جو ایڈی ہے یہ اے سی کے سمانہ انتر ہے یہ 65 ڈگری ہے دیکھئے اب یہاں پہ جہاں سے دیکھئے گا یہ جو ہے یہاں تک چاپ چاپ کو پکڑیے کھا لے یہ جو چاپ ہے اے سی یہ جو چاپ ہے اے کی چاپ کے اوپر جتنے بھی کون بنتے ہیں وہ برابر کون بناتے ہیں تو یہ 65 اور یہ 65 تو یہ 65 اور یہ 65 کیونکہ ایک ہی چاپ کون بنا رہے ہیں اے کی چاپ ورت کھنڈ پہ جو کون بناتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں تو یہ پینسٹ ہو گیا یہ ہے آپ کا ویاس کون یہ والا یہ دیکھیں ویاس پہچانی اپنے ہوا یہ آپ کا ویاس ہے ویاس ہمیشہ پریدی پہ نبہ کا کون بناتا ہے تو یہ ہو گیا نائنٹی کا تو جب یہ نائنٹی ہو گیا یہ پینسٹ ہو گیا تو یہ کتنا بچا تو یہ بچ گیا آپ کا پچیس ڈگری یہ بچا پچیس ڈگری یہ ایک آنتر کون ہے ایک انترکون ہونے کی وجہ سے یہ بھی کتنا ہو گیا پچیس پچیس دگری کیونکہ ایک انترکون ہے تو آپ کا آنسر ہو گیا ٹوئنٹی فائیو ڈگری یہ آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں انگلے کوششن پہ آتے ہیں کوششن نمبر پندرہ ایک ادھیاپک نے خراب پردشن کے کارئن پرتیک ودیارتی کو دس انگ کا بونس دے دیا تو سب میں دس دس انگ بڑھ گیا اس کا مطلب مادے بھی دس انگ بڑھ گیا ٹھیک ہے نا پسچات بھی پریورتت نہیں ہوتا ہے یہاں سے دھیان رکھنا ہے کہ مادے بڑھے گا مادے پریورتت ہوگا کیونکہ سب میں دس دس ایڈ ہوئے ہیں مادے بدلے گا یہ بھی بھولک بھی بدلے گا مادے کا بھی بدلے گی مادے بھی بدلے گا کیونکہ مادے میں بھی دس جھڑ گیا سب میں دس جھڑا تو مادے میں بھی دس جھڑ گیا مادے کا بھی اپنی جگہ سے دس در ہو جائے گی بہولک بھی ہو جائے گا لیکن مادی کا اگر مان لیجئے ایک ایم آ رہی تھی تو اب مادی کا ایم پلس دس آ جائے گی کیونکہ سب میں دس دس جڑ گئے تو مادی کا میں دس جڑ جائیں گے بہولک جیڈ آ رہا تھا تو بہولک بھی جیڈ پلس دس ہو جائے گا مادی اگر ایکس بار آ رہا تھا تو یہ ایکس بار دس ہو جائے گا پرسرن جو ہے وہ ایکچولی وچلن کا ماپ ہوتا ہے وچلن کا وچلن نہیں ہوا کیونکہ سب کو دس ملے سب کو دس ملے جیسے بونس انکھ ہوتے گا مالو سب کو مل رہے ہیں تو وچلن کچھ ہوا نہیں ہوا کوئی وچلت نہیں ہوا کیونکہ پہلے جو انتر تھا مالجہ جو ٹوپر اور جو سیکنڈ ٹوپر کے بیچ کا انتر تھا سب کو دس دس نمبر دے دی تو پتہ یہ انتر بدلا نہیں بدلا کیونکہ وہ انتر تو اتنے رہے گا ہے نا یوں سمجھئے ٹوپر کے ستر نمبر تھے سیکنڈ اوپر کے مان لیجے پینسٹ نمبر تھے اب آپ نے دونوں کو دس دس نمبر دے دی اور تو اس کے کتنا ہو گیا اس کے ہو گیا اسی اس کا ہو گیا اپنا پیچھتر تو بیچ کا انتر کتنا رہا پانچ پہلے کتنا تھا پانچ تو یہ انتر چینج ہوا نہیں ہوا تو پرسرن جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے کیونکہ یہ مانک وچلن ہے یہ وچلن کو ناپتا ہے اور وچلن ہوا نہیں ہے کیونکہ سب میں آپ نے برابر برابر رکھا ہے برابر رکھنے کی وجہ سے وچلن نہیں ہوا ہے یاد دکھئے مانک وچلن جو ہوتا ہے وہ آپ کے پرسرن کا ہی روپ ہے پرسرن کا ورگمول جو ہے وہ ہی مانک وچلن کہلاتا آپ کا تو ایکچولی آپ کا پرسرن ایک طرح سے مانک وچلن کا روپ ہے تو مانک وچلن جو ہے وہ اس بات سے نہیں بدلتا مانک وچلن جو ہے وہ نمبروں کو ایک سمان روپ سے اگر آپ نے چینج کر رہے ہو تو اس سے وچلن یعنی اس کا بھائی پرسرن دونوں نہیں بدلیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انسر ہو گیا چلے رہے چلے آنگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ آتا ہے یہ رہا اس کے اندھ پرشیاں کیات کیجئے سمیکن کو ایک طرف کرتے ہیں xy-hx minus ky برابر 0 تو یہاں سے آپ کا x common آ جائے گا تو یہ ہوگی y-h minus ky x کا گونہ آنک جو آپ کا x کا گونہ آنک ہے وہ ہے y-h تو انسر پرشی ایک ہو گئی آپ کی y-h برابر 0 ٹھیک ہے دوسرے انسر پرشی بھی آپ اسی طریقے سے اس سے نکال سکتے ہو اس بار آپ نے x کا گونہ آنک کومن نکال آگا اگلی بار y کا گونہ آنک کومن نکال لیجیے y کا گونہ آنک کومن نکال ہوگے تو یہ ہو جائے گا x-y کا گونہ آنک y کومن x-k x-k y minus hx x تو y کا گونہ آنک برابر 0 رکھ دیجئے y کا گونہ آنک 0 رکھنے پر یہ آ جائے کہ آپ کے پاس x-k برابر 0 تو یہ دو انسر پرشی ہیں آگئی ہے نا سمانتا انسر پرشی ہم کیسے نکالتے ہیں x کے گونہ آنک کو x کا عدیقتم عدیقتم جو ہے عدیقتم گھار جو ہے x کی اس کے گونہ آنک کو 0 رکھئے y کے عدیقتم گھار کے گونہ آنک کو 0 رکھئے تو آپ کا آگیا x y minus h x minus k یہ آپ کا انسر آگیا یہ بہت سیمپل کوششن نمبر ہے بہت بہت سیمپل آج یہ کوششن نمبر اور گونہاشینی میں اس کا مطلب a plus 4d جو ہے وہ برابر ہے کا سکوئر برابر ہے بیچ والے پت کا سکوئر برابر ہے پہلا انٹو تیسرا فرسٹ انٹو تھرڈ یہ لیجے بریکٹ بریکٹ کھولیے صال کریے آپ کو آپ کا انسر مل جائے گا سولہ دی سکوئر پلس آٹھ ایڈی ای سکوئر پلس آٹھ ایڈی پلس ایڈی پلس آٹھ دی سکوئر یہاں سے آپ کا ایسکوئر سے ایسکوئر کٹ گیا اور دی سکوئر اور یہ ادھر آکے آٹھ ایڈی سے آٹھ ایڈی کٹ گیا اور یہ ہو گیا سولہ دی سکوئر میں سے ادھر آکے یہ ہو گیا آٹھ دی سکوئر آٹھ دی سکوئر برابر سولہ میں سے آٹھ گیا آٹھ دی سکوئر برابر ایڈی دی آپ کو من نکال لیجے دی کو من تو یہ آگیا آٹھ دی مائنس اے برابر جیرو یا تو دی برابر جیرو ہو دی برابر جیرو تو نہیں ہو سکتا تو دوسرا ہوگا 8D برابر A 8D برابر A آگے کوئی شرط ہوٹ دی ہے نہیں بھئی اس گناتر شرینی کا سارا نفات ہوگا سارا نفات نکالتے ہیں بھئی تو یہاں سے آپ کا D کا معنی نکال لیجائے D برابر آپ کا ہو گیا A بٹا 8 D برابر 8 بٹا A piorny A بٹا 8 8 بٹا A D کا معنی آگیا 8 بٹا A یہ رکھ دیجئے اور آپ اپنی شریعنی جو ہے وہ پرابٹ کر لیجئے تو یہاں رکھیں گے پہلا پت A پلس D وہ ہے آٹھ بٹا A بٹا آٹھ ہے وہ ہے آپ کا A بٹا آٹھ A بٹا آٹھ رکھتے ہی یہ نو A بٹا نو A بٹا آٹھ جو A بٹا آٹھ ہے وہ یہاں رکھا آٹھ اور ایک نو نو A بٹا آٹھ پھر یہاں رکھیں گے تو اگلی بار یہ ہو جائے گا چار سے کٹ جائے گا یہ ہو جائے گا A بٹا دو تین A بٹا دو تین A بٹا دو تیسرا پت نکالنے کی ضد نہیں ہے سارا انپاد نکالنے دونوں میں بھاگ دے دیجئے آر آ جائے گا آر برابر تین A بٹا دو بٹے نو A بٹا آٹھ تو آپ کا تین A سے نو A کٹ گیا تین بار پلٹ کے آٹھ اوپر چلا گیا یہ ہو گیا آپ کا آٹھ بٹا چھے آٹھ بٹا چھے یعنی چار بٹا تین تو آنسر آیا چار بٹا تین یہ رہا چار بٹا تین صحیح ہے بڑا گھما گھما کے کوشن پوچھے گیا ایسے نہیں ہے کہ آرام سے پریم سے بندہ ہستے ہستے کوشن کر لے پریشان کر کر کے کوشن کرنے والے کوشن تھے یہ ربی ایسی کا کوشن ہے ربی ایسی میں جائیے 4.3 شیئر ایکسسائز ہے اس میں یہی کوشن بڑے پڑے اس کا پہلے اینو اپد نکال لیجئے اس کا اینو اپد ہو جائے گا ایک کی کیوپ پلس دو کی کیوپ پلس تین کی کیوپ پلس چار کی کیوپ and dash 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 n Ki Cube بٹہ نیچے n نیچے یک دو تین اس کے ساپ سے n آگیا اس کا جوڑ ہمیں پتہ ہے n n plus 1 بٹہ 2 کا whole square بٹہ n یہاں سے 1 n کر جائے گا 1 n بچ جائے گا brickit کھولنے پر n squared plus 2 n plus 1 بٹہ 4 یہ ہو گیا آپ کا n cube پلس دو اینڈ سکوئر پلس اینڈ بٹا چار یہ آپ کا ٹی این آگیا لیکن ہم سے ٹی این نہیں پوچھا ہے یا کچھ اور پوچھا ہے ان کا یوگ پوچھا ہے مرے بھائی مرادیاں ایس این برابر ہوتا ہے سگما ٹی این سگما ٹی این ٹی این یہ رہا آپ کا ایک بٹا چار باہر سمیشن سمیشن اینڈ کیوب پلس دو باہر سمیشن اینڈ سکوئر پلس سمیشن اینڈ ان سب کمان رکھیے جو کی ہو جائے گا آپ کا ایک بٹا چار این این پلس ون بٹے دو کا ہول سکوئر پلس دو انٹو این این پلس ون ٹو این پلس ون بٹا چھ پلس این این پلس ون بٹا دو کومن لیں گے آپ کو آپ کا آنسر مل جائے گا کومن لے کے لگترم لیں گے آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی آنسر آپ کا مل جائے گا زیادہ مشکل نہیں ہے وہ دوسرا طریقہ بھی ہے شورٹ ہینڈ طریقہ بھی ہے اس کا چھوٹا طریقہ بھی آپشن سے جا سکتے تھے آپ آپ چاہتے تو اس کے آپشن سے بھی جایا جا سکتا تھا مان لیجے پہلا پد ایک پد کا جوڑ اتنا ہے دو پدوں کا جوڑ اتنا ہے دیکھئے این کا مان ایک رکھنے پر ایک پد کون دے رہا ہے این کا مان دو رکھنے پر دو پدوں کا جوڑ کون دے رہا ہے اس سے آپ کو آنسر کا پتہ چل جائے گا تو اتنی ماتھا پچے کرنے کے جوڑ نہیں پڑے گی ہے نا شورٹ ٹرک بھی یوز کر سکتے ہیں کئی کوئشنوں میں آجائیے یہ آگیا اگلا کوئشن ایک سو انیس ایک گلی میں بھومی تل سے پندہ میٹر اونچی ایک کھڑکی پندہ میٹر اونچی کھڑکی سے گلی کے وپریت اور ایک عمارت کے سیرے اور ٹھیک ہے گلی میں بھومی تل سے پندہ میٹر اونچی ایک کھڑکی پندہ میٹر اونچی ایک کھڑکی سے گلی کی وپریت اور یہ کھڑکی لے لیتے ہیں یہ پندہ میٹر ہے کھڑکی سے گلی کے وپریت اور ایک عمارت کے سیرے اور پاد یہ تو رہا آپ کا سیرہ اور پاد یہ اونین کون ہے یہ جب دیکھتے ہیں تو یہ کتنے کا بتارک ہے اونین کون تیج ڈگری ہے یہ تیج ڈگری ہے اور جو آپ کا آونمن کون ہے وہ پہنٹھالیس ڈگری ہے یہ بھی یہ پہنٹھالیس ڈگری کا ہے اور اڑ دو ادر کے ساتھ ہوگا اس لئے یہ اٹھا کے یہاں سے یہ پہنٹھالیس کا ہوگا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا برابر ہی ہوگا پہنٹھالیس یہ پندہ میٹر تو ہم سے کیا پوچھ ہے امارت کیوں چاہی نکالی ہے ٹھیک ہے بھئی اور یہاں پہ یہ ہم اتنا تو پندرہ ہوئی گئی ہماری یہ تو پندرہ پندرہ دونوں سیم ہو جائیں گے اتنا ایکس ایکسٹرا ہے ایکس مان لیجئے ٹھیک ہے آدھار کو دو بار نکال لیتے ہیں ایک بار اس آدھار کو جو ہے نا اس آدھار کو ہم دو بار نکال لیں گے اس آدھار کو ایک بار یہاں ایک بار یہاں پھر دونوں کی تلنا کر لیں گے ہمیں ایکس مل جائے گا اور ایکس کے ساتھ پندرہ جوڑ دیں گے تو پہلے اس تر بج میں آئیں تو یہ آدھار اس کا نام رکھ لیں ایک بار تاکہ پکارنے میں آسانی ہو اے بی سی ڈی ای تو جو بی سی ہے وہ ہمارا آدھار ہے بی سی بٹا ایکس تو ہو گیا آدھار بٹا لمب آدھار بٹا لمب جو ہوتا ہے وہ کوٹ ہوتا ہے تو یہ ہو گیا کوٹ تیس کوٹ تیس کا مان ہوتا ہے انڈرور تین تو بی سی برابر ہو گیا ایکس انڈرور تین آگے دوبارہ نکالتے ہیں یہاں پہ اس تر بج کیلئے پندرہ میٹر ہمیں دیا گیا ہے تو یہ کون پہنٹالیس ہے تو یہ کون بھی پہنٹالیس ہو گیا ٹھیک ہے اس کا آدھار نکال لیں تو ڈی ای جو کہ آدھار ہے آدھار بٹا لمب جو کہ پندرہ ہے آدھار بٹا لمب کوٹ ہو گیا کوٹ پہنٹالیس کوٹ پہنٹالیس کا مان ایک تو یہ ایک ہو گیا تو ڈی جو ہے وہ ہمارا پندرہ ہو گیا اور ڈی اور بی سی برابر ہے تو دونوں کو برابر کر دیجئے تو ایکس انڈرور تین برابر پندرہ انڈرور تین سے پندرہ بٹا انڈرور تین پندرہ کا پانچ گونہ تین ہو گیا پانچ بج گیا تین کٹ گیا انڈرور تین پانچ انڈرور تین اب پانچ انڈرور تین ہو گیا پانچ گناہ ایک پوائنٹ سات تین دو اور جب گناہ کریں گے تو دس چھے پینتیس اور ایک چھتیس تین آٹھ آٹھ پوائنٹ چھے چھے یہ ہو گیا اور پندرہ وہ ایڈ کر دیجئے پندرہ اور آٹھ تیس تیس پوائنٹ چھے چھے تیس پوائنٹ چھے چھے یہ ہمارا آنسر ہو گیا مینار کیوں چاہی ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پر کوشن نمبر بیس اس میں پوچھا ہے کہ وائی ایکس کے سامانانتر ننس پرشیہ نکالی ہے وائی ایکس کے سامانانتر ننس پرشیہ نکالی ہے تو وائی ایکس کے سامانانتر کا مطلب ہے جو وائی کا گناہ ہے اس کے ساتھ جو گناہ ہے جو وائی کے دکتم گھاتا ہے اس کا جو گناہ ہے اسے جیرو کر دیجئے بریکٹ کھولیں گے تو یہ جو بھئیا ہے ایکس سکوائر مائنس تین ایکس مائنس دو یہ وائی کا گناہ ہوں گے بس انہی کو جیرو کرنے انہی کو 0 کرنا ہے تو x²-3x پلس 2 برابر 0 اس کے گنن کھنڈ کرنے پر 2 آئیں گے x-1 اور x-2 اس کا مطلب دو اندرس پرشیاں آگئے x برابر 1 x برابر 1 اور x برابر 2 x برابر 1 x برابر 2 یہ دو اس کے اندرس پرشیاں ہیں 1 اور 2 x برابر 1 اور x برابر 2 یہ آپ کا انصر ہوگیا یہ کوششن جو ہے اس میں پرتیکچن پرتیکچن کچھ نہیں بتایا گیا بلکل کوششن کو جنجٹ میں رکھا گیا کلیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوششن میں کچھ نہیں بتایا گیا کون میو 4 نہیں بتایا گیا کون وائی 3 نہیں بتایا گیا تو ایس پسٹ کوششن ہے بلکل بلکل ایس پسٹ کوششن ہے ایکچولی جو میو ہوتا ہے نومیریکل انالائسس میں میو ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے آنکڑے دیئے گئے ہیں تو اس حsat سے کوششن جو ہے وہ neumerical analysis کا بنتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی اس طریقے کے جو نام دی ہے میو فور ویو فور ویسے معن اس میں نہیں ہے دوسا یہ ہے کہ باہ لوگر numerical analysis کا کوششن ہے یا statistic کا کوششن ہے تو بتانا تو چاہئے بھہی کس کا کوششن ہے یا پھر یہ بتانا چاہئے تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے کس کا کیا مطلب ہے کون میو فور بھائی کون میو پور اور کون وائی تری کون وائی تری یہاں کہاں وائی تری چلہ آپ یہ کہیں گے سر یہ رہ وائی تری مان لیا وائی تری میو پور کون ہے ٹھیک ہے نا تو بالکل ہے اس پرس کوشن ہے ادھورہ کوشن ہے کوشن ادھورہ ہے چیلنج ہوگا اور جائے گا باہر ٹھیک ہے نا اب آپ ایک بات اب یہاں پہ آپ کئی بار کہ سر مجھے پتا ہے مجھے پتا ہونے سے نہیں ہوتا نا یہ آر پیس ایک جمعہ داری ہے یہ ہماری جمعہ داری نہیں ہے کوشن پورا بنا کے دو ان کی جمعہ داری ہے ہماری نہیں ہے کہ بھئی ہمیں کومن سینس کومن سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کومن سینس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی گنیت کا کوشن ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہی ہے سوپر عباشت ہونا چاہی ہے جو چیز اس میں کام میں لی ہے وہ سب کے بارے میں بتا کے چلے گا ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیجئے ایون آپ جو آئیٹی کے پیپر دیکھیں گے تو آئیٹی کے پیپر میں جو نیتانگ ہوتے ہیں جیسے گروتی ہے تو ارن ہے یہ ہے ان سب کے مان پہلے پیج پہ دیئے ہوتے ہیں کیوں دیتے ہیں کہ بھئیہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے بچے کو یہ یہ مان ہے بلکل سب دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ کی پہلی جدی سوچیں کوشن جو بنا رہا ہے اس کی پہلی جمعہ داری ہے کہ کوشن صحیح سے پریباشت ہو کوشن اپنے آپ میں کمپلیٹ ہو ادورے کوشن کا صحیح جواب کیسے ہو سکتا ہے جب کوشن یہ ادور ہے تو جواب پورا کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پہ کئی کوشن غلط پائے گئے ایک نہیں ہے ایسے کئی کوشن جو ہے وہ اس بار غلط پائے گئے یہاں پہ ہے سین تھیٹا تو یہ دونے دوسرے کو اسپرش کریں تو بتائیے بھئی اسپرش کریں گے اس کا مطلب آر کا ایک ایمان ہوگا دو مان نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے یہاں سے کاؤس تھیٹا کا مان نکال لیتے ہیں کاؤس تھیٹا برابر نیچے والے سمیچے کاؤس تھیٹا برابر ہوگیا آر بٹا دو ٹھیک ہے اوپر والے سمیچن کو سوال کرتے ہیں دو بٹا آر برابر اے انٹو کاؤس تھیٹا کاؤس تھیٹا کا مان ہوگیا آر بٹا دو پلس سائن ثیٹا سائن ثیٹا ہوگیا انڈروڈ ون مائنس کو سکوئر تھیٹا ون مائنس کو سکوئر تو یہ ہوگیا آر سکوئر بٹا چار ٹھیک ہے اب اس کو اوراں لی آئیے دونوں سیڑ ور کر دیں گے تاکہ انڈروڈ ہٹ جائے گا آر بٹا آر دو کاؤس ٹوئر اس طرف آپ کے بعد آ جائے گا بی کاؤس ٹوئر ون مائنس آر سکوئر بٹا چار آر سکوئر بٹا چار یہ بار چیک کر لیجئے میں نے صحیح رکھا ہے نا کوس تیٹا کمان میں نے آر بٹا دو رکھا ہے سائن تیٹا ہو گیا انڈر اوڈ ون مائنس کو سکوئر تیٹا سب ایک دم ٹھیک ہے فیلال تک تو ایک دم ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا ورگ ور کر کے کھولنا بولنا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا تب اس کو ورگ کر کے کھولیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا چار بٹا آر سکوئر چار بٹا آر سکوئر پلس اے سکوئر اے سکوئر بٹا آر سکوئر بٹا چار اور مائنس دو اے بی آر سے آٹھ کٹ گیا یہ آگیا دو اے بی تو دو سے دو کٹ جائے گا آر سے آر کٹ جائے گا دو اے آ جائے گا یہ آگیا دو اے برابر اس طرح سے کھولیں گے تو یہ آئے گا بی سکوئر بی سکوئر مائنس بی سکوئر آر سکوئر بٹا چار پورے سمیکن کو آر سکوئر سے گناہ کر دیجئے آر سکوئر سے اور چار آر سکوئر سے گناہ کر دیجئے تاکہ چار سے بھی پیشہ چھوٹے چار سے گناہ کرتے ہی ہو گیا ہمارا سولہ پلس یہاں چار کٹ گیا تو اے سکوئر آر کی پاور چار مائنس ٹو اے آر سکوئر اور چار چار دوں ہی آٹھ آٹھ اے آر سکوئر برابر چار بی سکوئر آر سکوئر مائنس بی سکوئر آر کی پاور چار آر کی پاور چار کو ایک طرف کر لیجئے اے سکوئر پلس بی سکوئر آر کی پاور چار اور مائنس آٹھ اے سکوئر اے آر سکوئر پہلے آر کی پاور چار کا کیا پھر آر سکوئر کے پتوں کو بھی ایک ساتھ کرنا پڑے گا آر سکوئر کے پتے ہیں بھئی ہمارے پاس یہ ادھر آئیں گے تب ادھر آئیں گے تب کتہ لمبا سوال ہے چار کومن یہاں گیا دو اے پلس بی سکوئر آر سکوئر پلس سولہ برابر چیٹو چیک کر لو بھئی گڑ بڑ نہ ہو جائے آر کے پاور چار کومن اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس چار یہاں کومن آگئے اور یہاں گیا دو اے پلس بی سکوئر آر سکوئر پلس سولہ آر کے چار معنی آنی سکتے کیونکہ اس پرش کر رہا ہے اس کا مطلب آر کا اے کی معنی آئے گا اور آر کا اے کی معنی آئے یہ بات سنیشت کرنے کے لیے بی سکوئر برابر ہونا چاہیے فور اے سی کے بی سکوئر برابر فور اے سی تو یہ رہا ہمارا بی جو کہ چار کا سولہ دو اے پلس بی سکوئر کا سکوئر برابر فور اے کا کامان اے سکوئر پلس بی سکوئر سی کامان سولہ سولہ سے سولہ دونہ سیٹ سے کینسل بریکٹ کھول دیجئے چار اے سکوئر پلس بی کی پاور چار پلس چار اے بی سکوئر برابر چار اے سکوئر پلس چار بی سکوئر چار اے سکوئر سے چار اے سکوئر کٹ گیا اور پورے سوال میں بی سکوئر کا بھاگ لگ رہا ہے وہ دے دیجئے تو یہ کہ بی سکوئر پلس چار اے ادھر لائیں گے مائنس کا چار برابر جیرو بی سکوئر پلس چار اے مائنس چار کتنا بڑا کوشن ہے یار کیا کیا نہیں کروایا اتنے بڑے بڑے نمبرز سکوئر کرنے کا اب ایسے کوشن کمپیٹیشن کے حساب سے تھوڑی بندے تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا ہوتا لمبا چھوڑا پڑا ہے بھی گیا کرتے جاؤ کرتے جاؤ سانس نہ نکلے تب تک کرتے جاؤ بھائی ایک سو تیسوا کوشن چاہلیے آ جائیے اب یہ جو ہے یہ ڈریچ لیٹ پہ ہے بھائی ڈریچ لیٹ کا کوشن ہے ڈریچ لیٹ سماؤگ لوں ڈریچ لیٹ انٹرگل ہمیں بتا کے انٹرگل ہوتا ہے تیسے ہمیں منال تینوں کا قوان مل گیا جو کہ دو آیا ہے برابر دو سب سے دو معنی ہے اب اس کا جو آنسر ہے اس کا جو آنسر ہوتا ہے وہ ہمارا ہے a² b² c² بٹا 8 γاما l γاما m γاما m γاما l γاما m γاما n بٹا γاما l plus m l plus m plus n تو یہاں بٹے میں کچھ بٹے میں دو یہ ساتھ میں آئے گا m بٹا دو n بٹا دو یہاں پہ بھی سب l بٹا دو m بٹا دو n بٹا دو اور پلس ایک تو آپ کا l کمان دو ہے m کمان دو ہے n کمان دو ہے تو اس حساب سے آپ کا آ جاتا ہے a² b² c² بٹا 8 تو یہ آئی گیا اور یہ آگیا گاما 1 گاما 1 گاما 1 اور یہاں آ جائے گا آپ کا گاما 1 1 جو گاما 4 ہو گیا اور گاما 4 کا جو مان ہے وہ ہو گیا گاما کا 4 کا مان جو فکٹوریل 3 ہو گیا فکٹوریل 3 6 ہو گیا تو 6 اور 8 48 ہو گیا یہ 48 آگیا گاما 1 کا مان یہ ایک ہوتا ہی ہے تو a² b² c² بٹا 48 a² b² c² بٹا 48 یہ آپ کا انصر ہو گیا تو یہاں سیدھا فارمولا بیس پوشن تھا ڈائریکٹ فارمولا سیدھا فارمولا لگئی ہے یہ رہا کا مان برابر ہے اب ایسے کوشنوں کو تو آپ کومن لے کے کریے ٹھیک ہے یا پھر کچھ رکھ دیجئے رکھ کے کر لیجئے تو بھی ٹھیک ہے ایسے کوشنوں رکھ کے بھی بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں اگر آپ ان میں کوئی مان رکھیں اے اور بی کا کوئی مان رکھئے اس سے سول کریے تو وہ بھی ہو جائے گا سپوش کیجئے جیسے میں اے کا مان جیرو لے لیتا ہوں اور بی کا مان ایک لے لیتا ہوں تو اے کا مان جیرو لیتے ہی یہ زیرو زیرو ون زیرو ون زیرو ون زیرو زیرو استار کرنے پہ آجائے گا جیرو جیرو پلس ون یہ آجائے گا مائنس ون اب مجھے دیکھنا مائنس ون کون دے رہا ہے یہ تو مائنس ون نہیں دے رہا تو یہ تو کٹ یہ یہاں رکھوں گا تو یہ جیرو پلس ون ون کی کی کیوپ مائنس 3 مائنس 3 دے رہا نہیں ہے یہاں رکھوں گا تو یہاں پہ بھی نہیں بیٹھ رہا یہ ہے یہاں رکھوں گا تو بلکل صاحب یہ بیٹھ رہا ہے یہ مائنس ون دے رہا ہے تو یہ ہو جاتا ہے سانڈی کے کوشن جو ہے وہ آپ رکھ کے کر سکتے ہیں ایسی لی کچھ بھی اے بی کمان پٹ کریے ہے نا پٹ کر کے آپ ایسے کوشنوں کو بڑے ہی آرام سے بڑے ہی ایسی طریقے سے کر سکتے ہیں ورنہ اس کا وستار کر دیجئے وستار کرنے سے بھی یہ ہو جائے گا یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے یہ کوشن آجائی ہے یہ تھوڑا پیچیدہ ہے پیچیدہ یہ ہے کہ اس کا جو انکرم چل رہا ہے وہ نارملی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن گبرائی امت سمجھنے کی ضد بھی نہیں ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضد نہیں ہے یہ ہمارا پہلا پد ہے اس کو نام U1 رکھ لیتے ہیں یہ دوسرا پد ہے U2 ہو گیا یہ تیسرا پد ہے U3 ہو گیا یہ چوتھا پد ہے U4 ہو گیا مان لیجئے ہمیں باقی پد سمجھ میں نہیں آرہے لیکن جو سم سنکھیا پہ ہے وہ پد سمجھ میں آرہے تو کوئی دکت نہیں جو سم سنکھیا پہ ہے ان پدوں کو سمجھ لیجئے UN برابر یہ دیکھیں چار آرہا ہے چار بٹا گیار آرہا ہے تو یہ ہو گیا دو N بٹا پانچ N پلس 1 جہاں اب N جو ہے وہ سم ہے N جو ہے وہ سم ہے سم ہے اس کا مطلب N کا مان دو رکھیں گے تو دیکھ لیجئے دوسرا پد بن گیا چار بٹا گیارہ N کا مان چار رکھیں گے چار دنیا آٹھ بیس اور ایک اکیس بلکل آرہے ساتھ میچ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں سم کے لیے بن گیا تو بھی کوئی دیکھیں سم ہو چاہے وشم ہو پہنچیں گے تو وہیں پہ limit point کا مطلب کیا وہ سارے وہیں پہ جا کے اکھٹے ہونے ان کو وشم ہو چاہے سم ہو ایسا نہیں ہے کہ سارے خالی جو total انکرم جب جا رہا ہے پورا انکرم ہی وہاں جا رہا ہے تو سم اور وشم الگ تھوڑی رہیں گے وہ بھی وہیں جائیں گے بس ہو گیا آپ کا کام اس کے لیمٹ نکال لیجے اس کے لیمٹ نکال لیجے پتہ سل جائے گا کہاں جا رہے ہیں limit n tends to infinite آپ n اوپر نیچے common لے کے ہم کٹ کر دیں گے n اوپر سے common n ایچے سے common اور پھر n کامان انتھ رکھنا ہوگا تو یہ آجائے گا ہمارا 2 5 پلس 1 بٹا n n کامان انتھ رکھتے ہی یہ آگیا 2 بٹا 5 تو limit point ہوا 2 بٹا 5 یہ رہا آپ کا 2 بٹا 5 سمپل سا concept تھا کہ چاہے some ہو چاہے ویشم ہو last میں سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں امیر ہو یا گریب ہو انتہ تہہ سب ایک ہی جگہ پہنچتا ہے یہ question جو ہے بڑا ہی surprising question ہے جب ہم بیسی میں پڑھاتے تھے تو ایک چیز ہمیشہ یہ جو question تھا یہ example میں پایا جاتے ہیں یہ آپ کو example مل جائے گا گوکرو کی جو book ہے اس میں جائیے مجھے example number تک اس کا پورا یاد ہے example number ہے یہ 10 آپ جائیے گوکرو کے اندر اوکل سمی کرن والی book کے اندر اوکل سمی کرن میں دوسری جو exercise ہے second exercise exercise 2.3 کا example ہے 3 کا example ہے اور اس example میں جو correction ہے اس example میں correction ہے ایسے ایک ایسے گوکرو کا question کو اٹھا کے ایسے ایک ایسے چپکا دیا جبکی اس question میں correction ہے ہم جب بھی بچے نئے بچے آتے ہیں وہ آتے جب اس question کو نکالتے ہیں وہ نکالتے نہیں ہو بچے سارے example میں ہوا case line میں کیا ہوا تو ہم بتاتے ہیں بیٹا ہوا کچھ نہیں ہے ایکچلی کتاب میں correction ہے ای کی پاور 2x ہے پی مائنس 1 ہے یہاں تک سب صحیح ہے آگے جا کے یہ ہو جاتا ہے پی سکوئر ای کی پاور وائی question actually یہ ہے جو کی missprint ہے تو اس question کو ایسے کیسے اٹھا دیا ایسے کیسے تو اٹھا دیا ایسے کیسے تو اٹھا دیا ایسے کیسے آنسر اٹھا دیا آنسر بھی یوں کا یوں ہی اٹھا کے ڈال دیا تو اس وجہ سے یہ جو question ہے یہ missprint ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے سوچئے کتنا گوکرو پہ وشواس کرتے ہیں ایسے کیسے کوششن اٹھا لیتا ہے ایون چاہے گلت ہی کیوں نہ گلت کے گلت ہی کوششن اٹھا لیے ویسے کہ ویسے ڈال کے اس میں برا دیا آپ کو ٹھیک ہے نا تو تبھی میں کہتا ہوں میں ایسے دوڑی کہتا ہوں کہ ناوکار پڑھو ناوکار پڑھو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ question ایسے کیسے اٹھا رہا ہے اتنا belief ہے اتنا وشواس ہے ان پر کہ سیدھے question لاکہ دے رہا آپ کو یہ بھی چیک نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے چلی آگے آتا ہے یہ question کمال ہے یہ question بھئی کمال ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چھتر ایک گولہ جاگہ جاتا ہے جس کی شیتیج پراس آر ہے تو جو آر ہے وہ یہ ہے آر برابر ہوتی ہے آپ کی یو سکوئر سائن ٹو الفہ بٹا جی یہ آپ کی شیتیج پراس ہے ٹھیک ہے اب گولہ جو اس طریقے سے دھاگا گیا ہے کہ اس کی اونچائیاں تو دو ہے لیکن شیتیج پراس سیم ہے شیتیج پراس جو ہے وہ سیم ہے دونوں ہی گولوں الگ الگ کونٹ پہ دھاگے گئے ہیں لیکن شیتیج پراس سیم ہے پہلے گولے کو جس بھی کونٹ پہ دھاگا گیا اس کی شیتیج پراس بھی وہی ہے اور دوسرے کو جس کونٹ پہ دھاگا گیا اس کی شیتیج پراس بھی وہی ہے یعنی دونوں کی شیتیج پراس سیم ہے دونوں کی شیتیج پراس سیم ہے ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں کونٹوں کا یوگ اس کا کونٹ الفہ ون اور اس کا کونٹ الفہ ٹو دونوں کونٹوں کا یوگ نائنٹی ڈگری ہوتا ہے اگر دونوں کے کونوں کا یوگ 90 ڈگری ہے یعنی ایک کون الفا ہو اور دوسرہ کون 90 مائنس الفا پہ فینکا جائے تو ان کی شیطیج پراس ہمیشہ سیم آتی ہے شیطیج پراس کے بل تب ہی سیم ہوتی ہے جب ایک کون الفا کون پہ دوسرے کون 90 مائنس الفا پہ فینکا جائے تو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دو اچائیاں H1 اور H2 ہمیں پرابت ہوگی پہلے H1 نکال لیتے ہیں H1 برابر ہوگا U سکوئر سائن سکوئر الفا بٹا 2G یہ آگیا H1 اور H2 ہمارا ہو جائے گا U سکوئر سائن سکوئر الفا ہو گیا 90 مائنس الفا بٹا 2G دونوں کی سمیقن کی گناہ کر دیجئے دونوں سمیقن کی H1 H2 کی گناہ کرنے پر ہی ہو جائے گا H1 گناہ H2 برابر ہو جائے گا U کی پاور چار U کی پاور چار چار نیچے ہو جائے گا 2G 2G چار جی سکوئر ٹھیک ہے پھر یہ ہو جائے گا سائن سکوئر یہ ہو گیا کو سکوئر اگر چار اور دے دیتے ہیں ان کو اور دو کو ملے کے سائن 2 ٹیٹا کا ستر بن جائے گا چار کا ایکسٹر ہوگا جس کا بھاگ دینا پڑے گا چار سے گناہ کی ہے چار کا بھاگ تو دینا ہی پڑے گا یہ ہو جائے گا آپ کا سائن سکوئر ٹو الفا ٹھیک ہے H1 H2 چار سولہ ہو گیا اس سولہ کو یہاں چھوڑ دیجئے ادھر سولہ بھی ادھر آجا اور یہ ہو گیا آپ کا R سکوئر وہ رہا U سکوئر سائن 2 الفا بٹا جی یہ بن گیا آپ کا R سکوئر سولہ کو ادھر بھیج دیجئے R برابر آجائے گا آپ کا چار اندرود H1 H2 یہ نوکار پبلیکیشن گوکرو میں پرکشیب گتی کا پہلا کوششن ہے پرشنہالی کا پہلا سوال ہے پرکشیب گتی اگر آپ گوکرو کی بک کھولیں سب صدیوں سے پڑھائے ہوئے کوششن آئیے نمبر کیسے یاد نہیں رہیں گے کوششن نمبر 1 ہے پرکشیب گتی جو ہے گتی ویگیان کی جو کتاب ہے ڈاکٹر گوکرو کی نوکار پبلیکیشن گتی ویگیان کی جو بک ہے اس کی جو پرکشیب گتی ہے پروجیکٹائل موشن جو ہے اس میں کھولیے اور اس کا پہلا پہلا پرشنہالی کا پہلا پہلا کوششن یہی ہے پہلا پہلا کوششن یہی ہے کہ دو انچائی ہیں H1 H2 اس طریقے سے ہیں کہ ان کی شیطیج پراس سمان ہے تو بتائیے کہ شیطیج پراس اور انہوں نے انچائیوں میں کیا سنبند ہے یہ کوششن وہاں سے ایز ڈیز اٹھا دیا سیدھا کا سیدھا ہی اگلہ ایز ڈیز کا ویہ مان جس کے لئے فلن ڈبلو یہ پریواشت وشلیشک نہیں ہوگا کس کے لئے وشلیشک نہیں ہوگا تو بھائی ابھی دیکھنا پڑے گا کس کے لئے نہیں ہوگا تو ہمارا یو نکال لیتے ہیں یو تو یہ رہا بینہ اٹھا والا ہے وہ یو ہے تو ا کی پاور مائنس وی اور کوس یو یہ ہمارا یو ہو گیا اجھا یو نہیں ہوگا یہ زیڈ ہے سوری یہ بھائیہ زیڈ ہے زیڈ ہے مطلب یہ ایکس ہے زیڈ ہے اس کا مطلب یہ بھائیہ صاحب ایکس ہے یہ ایکس ہے اور ہمارے وائی ہے ا کی پاور مائنس وی سائن یو ہم ہمیں وی اور یو کا جو معنی ہے وہ ایکس وائی کے پدوں میں نکالنا ہے پھر دیکھنے کہ سی آر سمیکن پر کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے بھاگ دینے پر ہمارا یو آ جائے گا دونوں سمیکن میں بھاگ دیں تو اس میں اس کا بھاگ دیں تو اے کی پاور مائنس وی سے کر جائے گا ٹین یو برابر آ جائے گا وائی بٹا ایکس جس سے ہمارا یو برابر آ جائے گا ٹین انورس وائی بٹا ایکس یہ تو ہمارا یو آ گیا سی آر سمیکن لگانے کے لئے یو تیار ہے اب آ جاتے ہیں وی پر تو وی کیسے نکلے گا وی نکالنے کے لئے دونوں کا ور کر کے جوڑنے پر ور کر کے جوڑنے پر یہ ہمارا آ جائے گا e کی پاور مائنس v e کی پاور مائنس v کا سکوئر برابر اس طرف آ جائے گا x سکوئر پلس y سکوئر اور e سکوئر ادھر چلا جائے گا تو e کی پاور مائنس v برابر ہو جائے گا under root x سکوئر پلس y سکوئر اب دونوں طرف لوگ لے لیں تو مائنس v برابر ہو جائے گا ایک بٹا دو آ گیا جائے گا لوگ x سکوئر پلس y سکوئر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ گیا مائنس کو ادھر بیج دیجئے وی کامان آجائے گا مائنس کا ایک بٹا دو لوگ ایکس سکوئر پلس وی سکوئر تو اب یہاں پہ چیک کریے کہ یہ سی آر سمیکن کو سنتوشت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے سی آر سمیکن کو یہ سنتوشت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ہم چیک کریں پہلی بات تو دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے اگر ہم زیرو پہ چیک کریں تو زیرو پہ وی کامان ہی پوسیبل نہیں ہے اگر زیرو پہ ایکس اور وی دونوں کامان زیرو رکھیں تو لوگ جیرو آئے گا لوگ جیرو کامان جو ہے وہ اے پریباشت ہوتا ہے تو زیرو پہ یہ جو فلن ہے یہ فلن کامان ہی اپلب نہیں ہے جب فلن کامان ہی اپلب نہیں ہے تو وشلیشک ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھا تو یہی ہو گیا کہ زیرو جو ہے اس پہ وشلیشک نہیں ہوگا کیونکہ زیرو پہ یو کامان اور وی کامان وی کامان تو اٹکے گئے پک کاٹکے گا یہاں پہ اور وہاں پہ بھی اٹھکے گا کیونکہ وہاں پہ بھی ٹین ینور جانے کی پرائکتہ دو بچوں کو تو چننا ہی چننے پہلے دس میں سے کتنے چننے ہیں چار وقتی چننے تو کل طریقے تو ہوگئے دس سی فور کل طریقے تو ہوگئے دس سی چار دس میں سے چار جنے چننے ہیں تو دس سی چار تو ہوئی گئے پھر ان میں سے نشی دور سے دو بچے چننے ہیں تو یہ دو بچے تو پہلے چننی لو بچے کتنے چار ہیں چار میں سے دو بچے تو چننی لو چننے لیے تو چاروں کے چاروں پروش بچے بھی جو دونوں ہیں دونوں پروش چین کر سکتے ہیں دونوں کی دونوں مہیلہ کا چین کر سکتے ہیں یا ایک پروش اور ایک مہیلہ کا چین کر سکتے ہیں ایک پروش کر لیا ایک مہیلہ کا چین کر لیا یہ ہماری ساری سنبھاؤنہ ہوگی کلیر ہے دوبارہ دیکھ لیجئے چار بچے ہیں دو بچے تو لینے لینے تو چار سی ٹو تو ہوئی گئے بات قتم پھر اب بچ گئے دو اور لینے ہمیں اب دو لینے تو دو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ چار پروش میں سے دو پروش لے لیں دو مہیلہوں میں سے دو مہیلہیں لے لیں یا پھر ایک کام کریں کہ ایک پروش اور ایک مہیلہ لے لیں یہ ساری سمباؤں نئے بن گئی سول کر یہ چار سی ٹو ہو جائے گا چار تیاں بارہ بارہ بٹا دو یہ آگیا چھے اور چار سی ٹو ہو گیا جیسے بھی بتایا تو چھے ہو گیا پلس دو سی دو جو کی یہ ایک ہو گیا پلس چار سی ون چار چار دنی آٹ یہ آٹ ہو گیا بٹا دس سی فور یہ ہو گیا دس نو آٹ سات دس نو آٹ سات بٹے ایک دو تین چار ایک دو تین چار تو یہ ہو گیا چار دنی آٹ کٹ گیا تین تیا نو کٹ گیا اور تین سے چھے کٹ گیا دو دو سے دس کٹ گیا پانچ یہ اوپر ہو گیا چھے سات پندرہ پندرہ بٹا نیچے ہو گیا پانچ تیا پینتیس جو کی پھر پانچ پہ کٹ جائے گا پانچ تیا پندرہ پانچ ستے پینتیس تین بٹا سات تو پرائٹتا ہوئی ہماری تین بٹا سات چلی آگے بڑھتے ہیں لاسٹ کوشن کی طرف فائنلی اس کے ساتھ ہی ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ کوشن جو ہے پھر ڈاؤٹ ہے بلکل ڈاؤٹ ہے میں ڈاؤٹ بتاؤں گا کیسے یہ ڈاؤٹ فل کوشن ہے میں سول کروا دوں گا لیکن پھر بھی ڈاؤٹ ہے کیوں کیونکہ کبھی بھی یہ کہہ رہا ہے پادک سمیکنٹ بتائیے بھائیہ سمیکنٹ کبھی بھی ایسی دیکھیں جو ایک سائیڈ ہو دوسری سائیڈ سمیکنٹ نہ ہو ایکچولی جو آنسر آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا ایک بھٹا پی سکو ہے تو یہ کوشن جو ہے وہ مس پرنٹنگ میں گیا ایک بھٹا پی سکو ہے آنسر آئے گا دو اے بھٹا آر کیوب یہ آپ کو آئے پھر کہو کہ سر آپ تو نوکار پبلکیشن کے فین ہو اب نوکار پبلکیشن میں چلے جائیے ایکزامپل دیکھئے ایکزامپل ہے یہ ایکزامپل ہے کہ اس کا پادک روپ کیا ہے یہ ایکزامپل ہے ٹو اے بھٹا آر کیوب میں کہہ رہا ہوں سیدھے کوشن وہاں سے ہے سیدھے کوشن وہاں سے ہے جتنے دیکھیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا نوکار پبلکیشن کے اس پیج پہ آئی ہے اس پیج پہ آئی ہے اس پیج پہ آئی ہے پیج پہ آئی ہے پیج پہ بتا دوں گا اس پیج پہ جا کے ڈھونڈلی مل جائے گا ٹھیک ہے چلی ایک بھٹا پی سکوئر برابر دو اے بھٹا آر کیوب کلیر ہے یہاں تک آجائی ہے کیسے آتا ہے یہ دیکھیں یہ سمیقے نیسے اس فارمولی دوارا آتا ہے ایک بھٹا پی سکوئر برابر ایک بھٹا آر سکوئر پلس ایک بھٹا آر کی پاور چار اور ڈی آر بھٹا ڈی ٹھٹا کا ہول سکوئر ڈی آر بھٹا ڈی ٹھٹا کا ہول سکوئر تو یہاں پہ آپ آوکلن کر لیجے یہاں سے ڈی آر بھٹا ڈی ٹھٹا نکال لیجے اپنا آپ کا ایک بھٹا آر سکوئر ایک بھٹا آر کی پاور چار ڈی آر بھٹا ڈی ٹھٹا ہو گیا ہمارا اے سائن ٹھٹا اور اس کا سکوئر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک بھٹا آر سکوئر پلس ایک بھٹا آر کی پاور چار اے سکوئر آپ کا باہر سائن سکوئر ہو گیا کو سکوئر سائن سکوئر ہو گیا سائن سکوئر کو لکھ سکتے ہیں ون مائنس کو سکوئر ٹھٹا اور cos theta کا مان ہمیں یہاں سے لینا پڑے گا پہلے سوال میں جا کے واپس cos theta لے کے آنا پڑے گا یہ ہوگیا r بٹا a برابر 1-cos theta اور cos theta برابر cos theta برابر 1-r بٹا a تو یہ معنیہ رکھی ہے ابھی solve کرنے والا جو کام ہے وہ بچے گا 1 بٹا p square برابر 1 بٹا r square plus a square بٹا r کی پاور 4 1-cos theta cos theta کا معنی ہے 1-r بٹا a اور اس کا بھی square بریکٹ کھول دیجئے 1 بٹا r square plus a square بٹا r کی پاور 4 بریکٹ کھولنے پر 1-1-r square بٹا a square minus minus plus 2r بٹا a 1 سے a کھٹ گیا بریکٹ کھولیے 1 بٹا r square یہ ہو جائے گا a square کھٹ گیا r square کھٹ گیا minus کا 1 بٹا r square آ گیا پھر اگلے میں آ جائے گا 1 a کھٹ جائے گا 1 r کھٹ جائے گا تو یہ آ جائے گا 2 a بٹا r cube یہ بھی کھٹ گیا تو 1 بٹا p square برابر آ گیا آپ کا پادک سمیگن 1 بٹا p square برابر 2 a بٹا r cube جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہی آپ کا آنسر آپ کو مل گیا ہے یہ لیجئے یہ آنسر ہے ٹھیک ہے لیکن گلتی کیا ہوئی اب ہو سکتا ہے انگلیش والوں میں ٹھیک ہو بھئی ہے دیکھ لو انگلیش والوں میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو انگلیش والوں میں لکھاؤ کہ پادک سمیگن ہوگا جس میں یہاں پہ ایک بٹا p square لکھاؤ ہو تو پلیس چیک کر لیجئے کہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا تو یہ کوششن غلط میں گیا مسپرنٹنگ تو مسپرنٹنگ ہے نا وہ rp سے وہ تھوڑے بکشا جا سکتا ہے کہ یہ غلط rp سے کہہ میں لکھنا بھول گیا تو لکھنا بھول گیا تو کوششن تو غلط ہو گیا لکھنا بھول گیا تو کوششن تو غلط ہو گیا تو یہ کوششن گیا تو چلیے میں نے آپ کو 130 کے 130 کوششن کروا دی ہیں جتنے تھے سارے ہی کروا دی ہیں میں نے ایک ڈیٹیل سے کروا ہوایا ہے سے نہیں کی بس ٹھیک ہے آپ کو نشان لگوا دیا دیکھئے اے سہی ہے بے اس سہی ہے ایسے نہیں کروایا سارے کوششن قروایا ہے نکال نکال کے دی ہیں آپ کو تو امید کرتا ہوں کہ بہت مزہ آیا ہوگا آپ کو ان سؤالوں کو نکال کے پڑکے اچھا لگا ہوگا ٹھیک ہے کچھ گوشن میں کوئی بھی اگر calculation کی غلطی رہ گی تو please check کر لیجئے گا مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے اور PDF ہے یہ آپ کو میرے telegram channel پہ مل جائے گی telegram channel پہ آئیے وہاں پہ آپ کو اس کی پور 130 questionوں کی جو ہے total questionوں کی جو PDF ہے جو میں نے solve کر رہی ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے چلیے بہت بہت دھنیواد شکریہ